اسلام علیکم کیا حال ہیں آئی ہوف کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی آج ہم بات کریں گے آپ کو نظر تو آئی گیا ہوگا بھنڈی کے بارے میں جو کہ میں ابھی کٹنگ کر رہی ہوں تھوڑی تھوڑی ہوئی ہے آج ہم بات کریں گے کچھ بھنڈی کے فائدوں کے بارے میں اور کچھ ایسی ٹپس ہیں جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اچھا جی یہ تو کچھ لوگوں کو پسند ہوتی ہے بڑی مزے کی لگتی ہے اور کچھ لوگوں کو نا پسند ہوتی ہے جیسے کہ میری چھوٹی بہن اس کو بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو پسند ہوتی ہے اور جن لوگوں کو پسند ہوتی ہے اور وہ کھاتے ہیں ان کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے اچھا جی آج میں اس کے کچھ امیزنگ سے فائدے بتاؤں گی جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ ہماری باڈی کے اندر جس طرح سے بعض لوگوں کے باڈی کے اندر جو ہے وہ اللہ معاف کرے کینسر فائدہ ہونے کا خشیات ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ تعداد کے اندر انٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتا ہے اور جو یہ کینسر کو روکنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے کہ جسم سے انٹی آکسیڈنٹ کی تعداد کو زیادہ بڑھایا جائے اور کینسر کو روکا جائے یہ جو یو ایس ڈی نا اس کے سر سے پتا چلا ہے کہ اس کے اندر فائبر کتنی زیادہ تعداد کے اندر پایا جاتا ہے فائبر جو ہے وہ ہمارے جسم کو جتنی بھی نقصان دے چیزیں جو ہماری باڈی کے اندر تعداد کے اندر تیار ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کہ کینسر ہو گیا شوگر ہو گئی یا کچھ بھی ایسی بیماری جو موزی بیماری ہے فالج ہو گیا تو ہمارے باڈی کے اندر سے جتنی بھی نقصان دے چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو نکال پھینکتا ہے پہلا فائدہ دوسرا فائدہ میں اس کا آپ کو بتا دوں جس طرح ڈائیوٹیس کے پیشنٹس ہوتے ہیں اب اس میں انسولین کی جو کمی ہے یا تو زیادہ ہو جاتی ہے یا بہت کم ہو جاتی ہے تو بھنڈی کھانے سے انسولین کا جو لیول ہوتا ہے نا ہمارا وہ لیول بھی ارکل برابر رکھتا ہے یعنی کہ نہ وہ زیادہ ہونے دیتا ہے اور نہ ہی وہ کم ہونے دیتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ بھنڈی کو یوس لازمی کیا کریں یا میں نے تھوڑے سی ٹیمارٹر کیونکہ بھنڈی تیار جو کرنی تھی نا تو پھر اس وجہ سے میں نے ساتھ ٹیمارٹر سبز مرچے اس سارا میں نے ان کو کٹ کے رکھ دیا تیسرا اس کا فائدہ ہے بھنڈی کا جس طرح سے لوگوں کو ہارڈ بیشنٹ آپ کو بتا ہے ہمارا دیل اگر کام نہ کرنا ہو تو اس سب جو ہم نکار آئے ہیں مطلب یہ جو بھنڈی شنڈی ہم کٹ رہے ہیں بتا رہے ہیں یہ کسی کام کی نیر ہوگی پھر ٹھیک ہے نا تو آپ کے لیے سب سے بینیفٹ کیا ہے جوڑی کیونکہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے کلچہ پہلے نمبر پہ بیٹمین بی بیٹمین چی سیند بیٹمین کے اور فالک ایسیڈ اور فائبر کی آنکھوں نے ہلی بتا دیا کہ فائبر کتنی زیادہ آگے ہیں اگر ہمارا ہارڈ اچھے سے کام نہ کرے تو ہم بلکل نہ کر رہے ہیں اور ہمارا کسی بھی کام کرنے کو بلکل بھی دل نہ کریں اور جو تھا جو آج کل سب کا بہت زیادہ مسئلہ ہے جیسے کہ موٹا پا آپ کو بتایا کہ اس کے اندر بھنڈی کھانے سے چیزیں بہت جلدی حضم ہو جاتی ہیں آپ کی چربی آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ نہ زیادہ بڑھتا ہے نہ وہ زیادہ کم ہوتا ہے مطلب ایک لیول پہ رکھتا ہے بھنڈی جو ہے وہ آپ کو ایک لیول پہ رکھتی ہے میں نے یہاں پہ ٹی مارٹر سب از مرچے سامنے اس لیے رکھیں کیونکہ یہ چیزیں بھی اس کے اندر جانی ہیں تو وہ انشاءاللہ وہ کل آپ کو میں بتاؤں گی تو یہ کولیسٹرول کی جو ماترہ ہے جو ہماری تدات ہے کولیسٹرول کی اس کو نہ تو یہ بھنڈی زیادہ ہونے دیتی ہے اور نہ ہی کم ہونے دیتی ہے وہ ایک لیول بلکل ایک لیول پہ رکھتی ہے کہ ہماری باڈی کے اندر نہ تو یہ زیادہ ہوں اور نہ ہی یہ کم ہوں اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں بھنڈی کے جو فائدے ہیں وہ بالوں کے لیے آپ کو بتا ہے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں خاص کر گرمیوں میں بہت زیادہ رف ہو جاتے ہیں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جو بال ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہونا سٹارڈ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ کیا کیا کریں چار سے پانچ بھنڈیا لیا کریں چار سے پانچ جب آپ لوگوں نے بھنڈی لے لی پھر آپ لوگوں نے اس کو پانی کے اندر ڈپ کر دینا ہے مطلب اس کو کٹنگ نہیں کرنا پانی کے اندر ڈپ کر کے تھوڑے در کے لیے رکھ دیں پھر وہ جب اچھے سے اس کی ملک چیل نکل جائے گی پھر آپ لوگوں نے اس کو نکالنا ہے اور نکالنے کے بعد آپ نے اس کے چھوٹے 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 پیسیز کرنے ہیں جب وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے پھر پانی کو بوائل کرنے ہیں جب آپ نے پانی کو بھی اچھے سے بوائل کر لیا پھر آپ نے وہ جو بھنڈی ہے وہ اٹھانی ہے اور اٹھا کے اس کے اندر پانی کے اندر آپ نے ڈال دینی ہے جب پانی اچھے طریقے سے پکنا شروع ہو جائے بھنڈی سمیت تو پھر آپ نے وہ نکال کے گرم گرم نہیں ڈال لینا بالوں میں تھوڑا تھنڈا کرنا ہے یعنی کہ نیم گرم ہو آپ کو بتا بالوں کے لیے جو نیم گرم پانی ہے وہ بھی بہت بینیفٹ ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے ڈسکس کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے بندی کو جو ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور نکال لینا ہے اور پانی جو وہ ایک تھوڑا لیس دار تیار ہو جائے گا تو وہ آپ نے بالوں کے روٹس کے اندر مطلب کہ بالوں کی جڑوں کے اندر آپ نے وہ لگانا ہے اس سے آپ کے جو بال ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے بالوں کے اندر آپ کو بتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ بھنڈی کے اندر بہت زیادہ تعداد کے اندر پروٹین بھی موجود ہوتا ہے اور ہمارا بال دو چیزوں سے بنا ہے اور جب بالوں کے اندر پروٹین کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو بال ہمارا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کو بتا ہے اس کے اندر پروٹین کی تعداد بہت زیادہ ہے تو پروٹین جو ہے آپ نے یہ اس کے جو بندی نکال کے اور جو پانی ہوگا وہ اس کا لیس دارتیا ہو جائے گا تو وہ آپ نے بالوں کی روس کے اندر مطلب بالوں کی جڑوں کے اندر آپ نے وہ لگانا ہے اور لگانے کے بعد آپ نے یہ دو فنگر کے ساتھ ہتھیلی کے ساتھ بلکل نہیں یہ کرنا آپ نے فنگر کے ساتھ جو ہے وہ بالوں کی روس کے اندر جب آپ لگا لوگے تو ہتھیلی کے ساتھ آپ بلکل بھی مساج مت کیجئے گا کیونکہ ہتھیلی کی جو ہماری تاثیر ہوتی ہے جو اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت گرم ہوتی ہیں اس لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف یہ فنگر ہے فنگر ٹپس کے ساتھ آپ نے فنگر کے ساتھ اس کو اچھے سے مساج کرنا ہے اور باقی انشاءاللہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ بندی کے بہت زیادہ فائدے ہیں کیونکہ یہاں میری بندی تھوڑی کٹ چکی ہے ٹیمارٹر کٹ چکے ہیں سبز مرچے کر چکی ہیں اللہ حافظ